اسرائیل میں موجود نہیں وہ میزائل نہیں جو ہماس پہلے استعمال کرتی تھی یہ بہت ہی زیادہ جدید ہیں یہ ماتبولیں کہ پاکستان کافی خودگفیل بھی ہے اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو اسرائیل کا ائرڈ فینس سسٹم بھی ناکام نہیں بنا سکتا ہماس نے مبینہ طور پر پاکستانی ٹیکنالوجی یوز کی یہ میزائل پاکستان ایران اور ایران کی حضب اللہ اور حوثیب باغیوں نے ہماس کو دیئے پہلی بار تاریخ میں سنیشوہ اتحاد ہوا ایران نیشیوں نے ہماس والے سنیوں کو بھم دیئے اور انہوں نے اسرائیل کو دھگنی کا ناجر چاہ دیا ساب سے اہم پاتس ٹیٹیجک پالیسی کی ہے ہماس نے یہ کیا جو ترکی اور پاک فوئی نے کارباک میں کیا ٹارگٹ کو ہٹ کیا اہم تنسیبات لگاتار میزائل فار کیے اور اسرائیل کا دنیا کا جتیت رین ایرڈ فینس سٹم بھی انجام کر دیا حوصلہ رکھیں ابھی پس پردہ باتیں اور بھی ہیں مزہ تاب آئے گا جب کھل کے کھیلے گے ہم مارک فور صرف اسرائیل کے اندر ہی مجود نہیں بلکہ مسجد اقصہ کے اندر پاکستان کی تصویروں والے افتاری کے ڈبے بھی بانٹے گئے گوھر کریں کہ فلسطین کی اندر پاکستان افتاری کے ڈبے کیسے پہنچائے سات سو سال پہلے عثمانی تیر اندازوں کے پاس ایک راز تھا وہ تھا آٹھ بٹا سترہ یعنی قرآن پاک کی صورتی نفال جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب وہ خواب جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اسے اللہ نے پھینکا تھا اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اسے اچھا انام عطا فرمائے بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے وہ اسمانی تیر انداز تیر پھینکنے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے تھے وقت بدل گیا ہتھیار بدل گئے راز ظاہر ہو گئے لیکن یقین و ایمان ویسا ہی ہے